موسیقی اب آپ کو دیتے ہیں ایک اہم خبر ڈاکووں کے راجہ ڈاکووں کے مہراجہ سلطانہ ڈاکو کے بتیجے فرقانہ ڈاکو نے شہر بر میں تہل کا خیز انٹری مار دی ہے گلی گلی میں فرقانہ ڈاکو کے چرچے ہیں اور لوگ خوف سے اپنے گھروں میں محصور ہیں شہریوں سے احتیاط بردنے کی درخواست ہے کسی کو بھی کوئی اطلاع ملے تو قریبی پولیس اسٹریشن پر اطلاع نہ کریں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے فرقانہ ڈاکو کی پبلسٹی ہو رہی ہے یاد ہاں ماما مجھے تو نا بہت ڈل لگ رہے ارے نہیں ہاں نی ڈرنے کی بھلا کیا بات ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ غلاب میری ایک بات کان کھول کے سن لیں دیکھیں کسی اجنبی شخص کو گھر میں لانا تو دور کی بات گھر کے قریب بھی پھٹٹنے مت دیجئے گا بلکہ ماما ہم نے کام کرتے ہم پاپا کو گھر کے باہر بٹھا رہتے اس گھر کی رکھوالی کرنے کی تاکہ ہم دونوں تو بھج جائے نا ہاں بلکل صاحب یعنی مجھے کوئی بہار دے اٹھا کے لے جائے کچھ نہیں ہوگا واپس چھوڑ جائے گا چھوڑ دیکھیں تانی میگم خود سوچیں آپ میں غلام اور بہار بس بس زیادہ سیریس ہونے کی کوئی ضرورت احتیاط رکھیں اور ہاں لڈو کو بھی بتا دیں مگر یہ لڈو ہے کہاں مرے پاس لا 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 ممر مرے پاس تمہاں میرے پاس ایک شرط ہے میری شرط بھی رکھتا ہے ڈاکوش کے ساتھ ہاں بول چو بھی سومایل میں لگ رہا آدھا تیرا آدھا میرا بول ہاں بے باسوں گے یہ تیرا ہی گھر ہے نا ہاں 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 میرا ہی ہے مگے میرے ساتھ سوزر بیوی کے مرنے کے بعد اچھا تو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے چل ارے سوچ لو جلدی سے بتا تم نے سوچ لیا شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے برنا تو میں شور مچا دو ملتو رہا ہے ملتو رہا ہے چلے 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 اے ہاں 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 میرا کھاں ہاں ہاں ایسے لے جھا رہا ہے جسے دوسیار اندر جا رہو ہیں لوٹنے کے لئے ایسے بوسا دکھا ٹھوڑا مارکوٹا ہی تھوڑا دھکا تبھی تو پتا چلے کا اندر ارے ایک بات یاد رکھی میں لی دنجے میں کوئی دوسیار نہیں ہوتا سمجھا ہاں بچا بچا کیا ہوا کیا ہوا لڑو کیا ہو گیا یہ آدمی تمہیں کاٹ کیوں رہا ہے بے وکوب لڑکی نظر نہیں آرہا ڈاکو ہے ڈاکو ڈاکو فرکانہ ڈاکو سلطانہ ڈاکو کے خاندام کا باہی چشم ہو چڑا فرکانہ ڈاکو 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 ہمارے گھر خلی رہ گھری بہیا یہ باسے سٹاب کو راستہ کہاں جاتا بہیا اوہ اندھے یہ نکر آرہا ہے اہاں ڈاکو دیکھیں جناب ڈاکو صاحب اب ہمارے گھری سے نہ سارا کچھ ڈاکو بس ہمیں چھوڑ دیں اہم آہ هاں لے لے گئے بھائی کونسی تھی جلدی لگی بھی دراصل مجھے بہت دیڑ سے بھوک لگ رہی ہے کھانا بنا گلا اے کیا آواز نہیں آ رہی بہری ہو جلدی کرا لیکن اس سے کان کھول تمہا بھی لڈو غلاب آپ جائیں نا ڈاکو صاحب کے لئے کھانے کے انتظام کریں دیگا 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 میں بردوں کیا کھانی کھانا کھاتا تم کس مرس کی دوا جب اپنے ہاتھ چھو بنا گے لگے ہاں کھانا 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 ہمیں کھانا نہیں بنایا تھا جا کیا کبھی تم لوگوں نے کھانا نہیں بنایایا ناу نہیں بالکل بھی نہیں کبھی کھانا 92 ڈاکو آنگل یہ سای کہہ رہی ہے ہنہوں نے کبھی کچھ نہیں بنایا کہ کیا ب Migyd ب familia ہے اس کو چ strictlyاتا اے اور اے اور اے اور اے اور اے کبھی نہیں بنایا ہے نا آج تم بناوگی کھنا لڈا بھائی جلدی کرو جلدی مجھے 10 لوٹے اوہ 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 دیکھیں کھانے کے لیے کیا ہے کچن میں اوہ 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 چمچ اوہ چمچ کیا مسیبت ہے یہ کس قسم کا ڈاکو آگے اوہ اوہ ہم بنائیں گے کیا اور کیسے ارے ہنی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا ہے اچھا ماما مجھے یہ بتائیے کہ آپ آخری بار کچن میں کب آئی تھی اببہ کے مرنے پہ ہنی وہ کیوں ہمیں دیکھنے آئی تھی نا کہ کھانے میں کیا بنے اوہ اب کیا ہو گیا کیوں رو رہی ہو ارے بھائی میں نے بھی کچھ ایسے ہی سوچا تھا کہ میں بھی اببہ کے مرنے پہ کچھن میں ہوں گی مگر میں کیا کروں یہ ڈاکو میاں اس نے میرے سارے انمانے پہ پانی پھیڑ دیا ہاں بڑا خطر نام ڈاکو ہے ہنی یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا بنانا آتا ہے آپ کو کیا بنانا آتا ہے میں نا انڈا ہوا لیتیوں میں انڈا پانی میں ڈال سکتیوں بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا اور کوئی امید مدر کھے گا مجھ سے ہاں ہاں نہیں ہاں تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے ڈاکو کو کیا کھلائیں گے سچ میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو بس ڈن ہمیں کام کرتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں جا کے بولتے ہیں کچھ میں کچھ بھی نہیں ہے اسی بہانے باہر سے کھانا آجائے گا گوڈ آئیڈیا یہ ٹھیک ہے چلو 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 یہ کچھ ہی مسوانی باتیں کر رہا بھائی تو نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں ڈاکو بھائی آپ نے انہوں اورتوں سے کھانا بھنانے کو کہہ دیا جنہوں نے آج تک کچھن میں کجمی نہیں رکھا ہاں 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 ترسائر مجھے سن کر یہ بات ہاں کیا ہوا کھانے کا بن گیا ہاں وہ تا بھی نکلا ہی نہیں ہاں وہ وہ ان کا مطلب ہے کھان میں کھانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پورا بوچے کھانا کھالی ہے اوہ یہ زیادہ ڈرامے بات ہی نہیں کرو میرے ساتھ سمجھ رہی تم ورنہ زبا کر کے نا یا زمین میں کھار دوں گا میں اوہ اوہ ارے ممی جی ہنی میں وہ جو شاپر لے کر آئے ہوں اس کے اندر کھانے کی ساری چیزیں زالے بھی ہیں گوش بھی ہیں لڈو تم نا مجھا کیلے میں ملنا سرا جی ہنی اوہ اوہ اب یہ یہ وقت ہے رومانس کر لے گا اے فرکانا ٹاکو آئے و آئے کھر میں اور تمہیں رومانس کی سوچ لئی ہے اوہ اوہ اے جو کھانا بنا ہو جا کے جلدی تالا اوہ 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 کوشش کرتے کچھ نہ کچھ تو پانی جائے گا اوہ 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 جلدی ہاں ہاں اور تُو بھی اوہ 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 کیا کر رہا بھائی کھانا پانچ کے میں برتن واپس ماندینی ہاں دروازہی کو نہیں کھول رہا ہے یہ کیا مر گئے اندر ہیں ہلو اے اوہ اوہ اب میں دریکٹ اندر جا کے انہ کو کھانا پیش کروں گا اور یہ بھی پتا سکھ گا چی چھا اوہ کھانا لے کے آیا ہوں میں برتن لے کے جا ہوں گا کھانا اسلام علیکم بھائی ہے کون ہے بھائی ہے میں دلاور ارف میاں میاں کس کا میاں اپنی بیوی کا میاں اور کس کا ہو سکتا ہے دو اور یہ ہے یہ یقینان آپ کے سالہ صاحب ہوں گے ہاں اسی لئے ان کی اتنی خدمتیں ہو رہی ہیں اور نہیں بھائی نہیں یار بھائی نہیں ہے میرے سالے نہیں ہے یار تو پھر بہن ہوئی ہوں گے نہیں ہے کیوں جب میں کس کا رشت تار بناڈه کے چکر میں ہو یا دو میں ہے خباک ڈاکوں کہ سلطان داکوں کیا تو کرا کو照 ن راہاں گا کام تو یہ کر رہا ہے ڈاوڈی کرا خباک اور ایک چاڈا پورا تعلیم کرا ہاں میں ‫فرکھانا داکوں کو خاندان کا واحد فوق سلطانات کی امی کا نام تھا جب اب یار سچ مجھکی ہے یار چھوڑی ہے میں اطل میں کھانا لے کے آیا تھا آپ لوگوں کے لیے آپ کی پرچھائی نے اپنے ہاتھ سے زبر دست کھانا بنایا میں نے کہا بھائیوں کو کھڑا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ کھانا کھائیں اللہ اوے اوے کی طرح بیٹ 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 بگاندار نہیں ہے ڈاکو بھائی نیچے بیٹ اوپر بیٹ ادھے ٹھیک ہے ڈاکو بھائی مجھے ہی بھروا ہے گا تو یار اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہے یار بھروا ہے گا مجھے بھی ڈاکو بھائی دیکھو میں بڑا خریف آدمی ہوں میں بڑا خریف آدمی ہوں یہ جو برتن ہے یہ بھی میں ہمسائوں سے لے کے آیا تھا وہ آپ کی بھابی نے اس میں سادن ڈاڑا و میں کھانا لے کے ایدارا کیا میں آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں یہ بہت کام کا ہے جو تجھے خود کو بھی نہیں پتا یا اللہ میرے پر ڈاہم کریں میں اتنے کام کا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ویسے کوئی اٹھا سدا کامنا لے رہی میلے سے چپ ہا بھائی سستو عورتو جلدی آؤ اوہ بھائی سچ موچکی ہے چھوڑی ہے ہاں بھائی دو یار دو ہمیں بھروا ہے گا یہ بکرائید بھی استعمال کرتے ہم اوہ بھائی دنا کر یار گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات اچھا مجھے نہیں پتھنا کہ آپ نے اس کام کیلئے روکا بھائی یہ تو میرا فیورٹ کام ہے اوہ میں کیا کروں بھائی اب کھانا تو رات تک بننے سارا کھچھ بھائی کھچھ تو کام ہونا چاہیدی ہے بھائی میں تو اگر نہیں کروں ہاں تو رات تو سو جا ہوں اوہ تو آپ کام کرو نا آپ کی پاپی نے خاص طور پر یہ کڑی بنائی ہے وہ لے کے آئیوں جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا آپ اس سے دل بہلا ہے ہاں نکال 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 نکالتا 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 اس کو اس کے لئے تو دنیا میں اوہ اوہ روٹی کڑکلا ہے چپنی ری ہے پکر اوکے اب میں آگے اب میں آگے اللہ جوٹ نہ بھلو ہے یہ موں کی آواز نہیں لگتی اوہ سس توڑ تو جلدی آؤ کیا بات ہے آج تک ہم نے کہہ سکے یہ بات آپ نے کہہ دیا ہاں جی جی ٹاکو صاحب آہ ہاں یہ کیا ہورہا میرے گھر میں جوا 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 نے نے انٹرٹینمنٹمیٹ مامی جی آپ لوگوں نے کھانا کھانا میں میں تنا ٹائم لگا دیا کہ ہم لوگوں نے اپنا کھیل تماشہ شروع کر دیا ہاں ٹھیک جب بھائی کھانا جلدی میں بنا کر خوابت کرنا میرا تو آثرا ہوتی ہے خواب بھائی کمال بات کریں جب تک کھانا پک کے تیار نہیں ہوتا تب تب ایک ایک کپ چائے یعنی دودھ پتھی بھائی تیرے موہ میں گیشکر کے آچھی بات کی تنہیں میرے موہ کی بات یہ نہیں دی جب بھائی جاؤ دودھ پتھی چائے بنا کر لکے آؤ ڈاکری صاحب پتھی ایلاک اور دودھ ایلاک لے آؤں ہاں بلکہ پانی بھی نہیں آنا یہ ان کے موہ میں ڈال کے ان کو چولے پر بٹھا دیں گے خود بھی پک جائے گی لیکن ہمیں تو چائے بنانے آتی ہی نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ شیخ لو کہ یہاں اور چیز ڈاجیز پہ شیخ لو بگن جا زلدی کرو مجھے ٹرین لوٹنے جانا ہے ٹھیک 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 آؤ ہانے انٹرنیٹ میں دودھ پتھی رکھتے ہیں ڈاکو صاحب کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو لاؤں ایسا بچہ کا کھانا میں نے اور نہیں کھانا بہت ہو گیا یہ کیا مطلب ہے آپ میں تو کھاتا کہ آپ کھانا کھائیں گے اس کے بعد آپ چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے اس کے بعد بھی رکھنے گے آپ کو مجھے جائیں گے چلے جائیں گے جاؤ چابی لے کے آؤ علماری کی اور تیجوری کی جاؤ ڈاکو جی دیکھیں ہم نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے کھلایا ہے تو ہمیں تو کوئی ڈسکاونڈ ملے گا کھانا آئے گا میں نے یہ کپلے کا تھانی چھنے آیا ہوں جو ڈسکاونڈ دوں دیڈرامے بازی نہیں کرو جو بھی بہلے تمہارے پاس تو سب لاکے دا ٹیبل پرنگے بہ بہ چلے جیے چلے جا رہے ہیں چھو ری نیچے رکھ یہ نیچے کرے ugesہ لیے گوا یہاں لکھنا اور رات کو آپ یہاں لکیں گے تو کتنے مزے آئیں گے یار ساری راستاش کلیں گے جوے کلیں گے جوے بس میں بھی جاروں گھر جا کے بتا کے آرہاں ٹھیک ہے اوے واپسی میں کولڈنگ لائیو جمبو والی بڑی پر وہ چکے تو نمکو بھی لیا جو اتنی نمکو کے ساتھ کچھ کولڈنگ تھوڑی پیٹھا ہے چلو خیل جو بھی میں نے ہوں پیتے ہیں تم نہیں پیتا نا چل چل جانسے میری بات چل آخری بات کرنا ہوں چھوڑی سائٹ پر کر چھوڑی سائٹ پر کر ہے تو ڈاکو لیکن دنیا کا آخری چمبل ہے اب آرہا ہوں میں چمبل کا بچا ہے کچھ چمبل ڈاکو بھائی ڈاکو بھائی میں بھی اپنے دوستوں کو بلالوں بہت مازا آئے گا بہت مازا آئے گا اب یہ کوئی کیسے نہیں ہے گھر ہے گھر کلب نہیں ہے جو تھی یہاں دوستوں کا بھیلہ لگا چیز پر دید مان بخماس کی تو ٹھیک ہم بے با یار دیکھو بھائی کرے گا یہ اس ڈاکو بھائی بھائی کرے گا چھوڑی گوب دوں اس کے بشے میں چھوٹا ہوں نا میرا حق بنتا ہے میں بات دوں گا میں بیمانی کرتا محب کر دو بچہ ہے ڈاگو بھائی بیچ میں سمجھا لے محب کر دو نا جی میں آ گیا میں تو نم کو کم لے کے آئے ہوں یہاں تو آب بادی بڑھ گئی ہے کیا ہو ازلاور بیاں دو بندے تو بڑھ گئے دو لوگوں کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 50% آب بادی بڑھ گئی ہے سلو خیات مجھے کیا مجھے یہ پتاؤ کہ میری بادی کب آئے گی اس گھر پہ وائی فائی ہے اس کا پاسورڈ دی تم چپ کرو ہاں دمگی دے رہا ہے اے میرا مطلب ہے تم چپ کرو یہ ہی تو پاسورڈ ہے پہلے بولنا چپ کر یہ پاسورڈ ہے اچھا کیا کر رہا بھائی ڈاگو بھائی اوے میں اپنے ساتھیوں کو اپنی ڈوکیشن بتا رہا ہوں ایسا ناو غصے میں وہ سارے شہر پاک لگاتے وہ کیوں اوے میں بہت بڑا ڈاگو فرکانہ ڈاگو اوے سمجھا اس کو ڈڈو ڈڈو نہیں ڈڈو ہاں وہ کھانے والا نا سمجھا اس کو ایک بار سمجھلے بار بار بھی بتائیں گے ڈاگو بھائی ہاں ہاں بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں میں بڑی کٹیکل پوزیشن میں آگیا ہوں ڈاگو جی یہ لیجئے اس میں نہ گھر کے سارے زیور ہیں سارے پیسے اور ہماری سارے پنجی اسی میں آپ کے کام کی جو بسیلی جور جائی ہوں ہمارے گھر سے ڈاگو جی ڈاگو جی ڈاگو جی ڈاگو سار ذار پانجی چل اور صحید been صحید بات تنو بھائی تم مجھے اپنا ش话 جوار سامجھی نا یہ کمزول سا گئی نا آج رات میں کیونکہ مجھے western بڑا پسند آیا یہیں توجہا اور اور얼ب ان سب کے لیے چائے بنا کے لا آگے چہار ہمیں تو چائیں بنانے آتی ہی نہیں ہے کچھ بھے نہیں آتا ہم دونوں کو سنا نہیں جاؤ چاہ بلا کے لائے نہیں جاؤ چاہ بلا کے حرام سا یہ ہمرا ہاتھیار بگا ہے ہمرا پلٹی مار گیا جاؤ 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 چاکو کا کمال تا کس کا کمال تا بھائی بھائی مرچے یہ ہی رہنا ہے آپ تے چلے جائیں گے اوہ سوستورتو چاہ بنا رہی ہے پاہ کہاں ہے اچھا تو یہاں ہو تم اور یہ ہو رہی تمہاری نائٹ ڈیوٹی نائٹ ڈیوٹی بھائی 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 نائٹ ڈیوٹی کس کا اٹڈا ہے یہ ہے میں بتاتا ہوں یہ نا یہ تانی بھائی مگنٹا ہے اوہ بھائی ہو بھائی ہو بھائی ہو یہ کیا اٹھا اٹھا کہہ رہی ہو یہ میرا گھر ہے اچھا تو گھر میں گھر میں یہ تب کچھ ہوتا ہے شریف مردوں کو جو ہے تم لوگ فاثتی ہو بخواز بند کرو یہ میری ماما ہے اور تو پوانے اندر کیسے آگئی چل بہار موسیم بھائی کا بات کرو ماں اور بیٹی دونوں میں اس آدمی کی بیوی ہوں ڈاکو کی بیوی ہوں ہاں تو ٹھیک ہے نا ڈاکو کی بیوی اتنی گندی ہونی چاہیے تم چپ کرو تم کھرکی بند کرو کون ڈاکو یہاں کوئی ڈاکو باکو نہیں کون ہے ڈاکو ارے یہ ہے ڈاکو مشہور زمانہ ڈاکو فرکانہ ڈاکو سلطانہ ڈاکو کا آخری چشم و چراک ارے میں سچ بول دی ہوں وہ دیکھو سامنے زیوال پیسے سب لیے یہ ڈاکو ہے یہ ہمارے گھر میں آیا ہمیں لوٹنے کیلئے پکڑ لو اس کو سلطانہ ڈاکو کی بیٹی میں ہوں فرخانہ اور یہ یہ تو صرف گھرد آماد ہے مجھ سے روزانہ کہ کر نکلتا ہے کہ میں نائٹ ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں آج میں نے کہا میں بھی جا کے دیکھو کون سی نائٹ ڈیوٹی جا کے لوکیشن پہ ہی چھاپا ماروں گی لوکیشن لوکیشن دی ہی ہاں کیوں آئیتا تم یہاں دراصل میں باہر سے لوٹ کے جانا جا رہا تھا وہ مجھے پٹا کے گھر میں لیایا ڈڈڈو کہیں کا نہیں نہیں ڈڈڈو نہیں لڈڈو لڈڈو اور پتہ ہے مجھے کہہ رہا تھا کہ جو بھی لوٹو آز آزا کریں گے لڈڈو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے دوست آبے مااف کر میں پہ کھلنے پیسے نہیں چل میں کہتا ہوں نکل یہاں سے نکل اب اب ایسے بات کروں کہ ابو اپنے پیٹے کے ساتھ ان سے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے باغ میں جاتے تھے اور وہاں جا کے گاتے تھے باغوں میں پڑے جھولے بتاؤ بتاؤ اچھا باغوں میں پڑے جھولے تجھے میرے پیچھے کس نے لگایا اس کا نام بتا دے مجھے کسی نے بھی نہیں چھوڑا اببہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا اببہ 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 موسیقی